یہ کہانی ہے 26 سالہ جون ایڈوارڈ جونز اور اس کی فیملی کی جنہوں نے اپنی ہالیڈز کو یادگار بنانے کے لیے نٹی پٹی پہ کیونگ کا فیصلہ کیا تب وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ٹریپ ان کی فیملی کے لیے ایک دردناک یاد بن کے رہ جائے گی یہ ہے جون ایڈوارڈ جونز جو 27 گھنٹوں تک نٹی پٹی کیونگ میں اس اپسیڈ ڈاؤن حالات میں پھسا رہا وہ امید کر رہا تھا کہ پروفیشنل ریسکور اس سے بچا لیں گے لیکن وہ غلط تھا آئیے جانتے ہیں نٹی پٹی ٹریجیڈی کی فل سٹوری لیکن اس سے پہلے اگر آپ کلسٹر فوبک ہیں یا کمزور دل کے ہیں تو مربانی کر کے ویڈیو کو نہ دیکھیں جون ایک میڈیکل سٹوڈنٹ تھا اور اپنے فادر اور بھائی جوش کی طرح وہ بھی کیونگ کا شکین تھا کچھ سال پہلے تک دونوں بھائی کیونگ کا ایکسپرینس کر چکے تھے لیکن اب کچھ عرصے سے بیزی لائف سکویجل کی وجہ سے وہ اپنے اس شوک سے کافی دور تھے جون اب شادی کر چکا تھا اور اس کا ایک سال کا بیٹا بھی تھا چوبیس نومبر دوہزار نو جون اور جوش اپنی ہالیڈیس کو یادگار بنانے اور اپنی کیونگ کے شوک کی یادوں کو پھر سے تازہ کرنے کی غرصے آئیکنگ اور نٹی پٹی کیف کو ایکسپلور کرنے کا پلان بناتے ہیں نٹی پٹی کیف سال لیک سیٹی کے قریب اوٹا ڈزٹ میں لوکیٹیڈ ہے نٹی پٹی کو زیادہ تر لوگ ایک بگینر لیول کی کیف کنسیڈر کرتے ہیں اس کیف کا صرف ایک ہی انٹرس پوائنٹ ہے اور اس کا مین ایریا ہر کسی کے لئے انٹرسٹنگ ہے لیکن یہاں سے ایک میز روم یعنی کہ بھول بلائیہ کا سیکشن شروع ہوتا ہے جہاں سے کئی اور ٹنلز کے موہ کھلتے ہیں یہاں ٹنل میں بڑے بڑے پتھر ہیں جو رستے کو اور زیادہ ڈیفیکلڈ بنا دیتے ہیں اس بڑے ریمڈ ایریا کو بگ سلائٹ کہتے ہیں یہاں پر پنٹالیس ڈگری اینگل کا سلوپ ہے اس کیف کے کچھ ایریا بہت زیادہ چیلنجبل ہیں جہاں پر رستہ اتنا زیادہ تانگ اور سلپری ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے ایکسپیرنس کیور کا بھی دم گھوٹتا ہے یہ ہے برت کے نال جس کا رستہ اتنا زیادہ تانگ ہے کہ اکثر کیور کے ہپس اور چیلس یہاں پہ پھنس جاتے ہیں اور یہی وجہ کہ اس رستے کو پار کرنے کے لیے ایکسپیرنس کیور ہی اٹیمٹ کرتے ہیں نٹی پٹی کیور کو ویسے تو 1960 میں پہلی بار ڈیل گرین نے ایکسپلور کیا تھا لیکن چار مختلف موقعوں پر کچھ کیور اس میں سٹاک ہو گئے تھے جنہیں بارال ریسکیو تو کر لیا گیا تھا لیکن کچھ ٹائم کے لیے یہاں پہ ایکسپلورنگ ایکٹیوٹی سسپینٹ کر دی گئی تھی نٹی پٹی کو 2009 میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی پبلک کے لیے کھولا گیا تھا لیکن اس ٹائم کیور کے لیے اٹھارٹی نے یہ لازمی کر دیا تھا کہ ان کے گروپ میں کم از کم دو ایکسپیرنس کیور کا ہونا منڈیٹری تھا جون اور جوش نے خود کو ایکسپیرنس چک کیا اور اٹھارٹی سے پرمن لینے میں کامیاب ہو گئے جون کی وائف ایمل اے اس ٹریپ پہ نہ آسکی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتی تھی گہرا فرینڈز انڈ فیملی کا یہ گروپ کچھ دیر تک تو کیف کے مین اوپن سیکشن میں انجوائے کرتا رہا تب ہی جون اور جوش نے مزید چیلنجبل سیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا انہوں نے برت کنال کے بارے میں کافی سٹوریز سن رکھی تھی اور انہیں وہاں جانے کا تجسس تھا برت کنال ایک لمبا اور نہائیتی ٹائٹ رستہ ہے جس کو پار کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا روم سیکشن آتا ہے جہاں سے آخر میں کھڑے ہو کے وپسی کے لیے ٹرن کیا جاتا ہے جون اور جوش برت کنال کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایکسائٹڈ تھے لیکن وہ برت کنال میں گھسنے کی بجائے لیفٹ سائی ٹرنل میں گھس گئے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں رستہ ٹائٹ تھا اس لیے وہ غلط فہمی میں تھے کہ وہ برت کنال میں ہی ہیں اور اس تانگ رستے کے بعد وہ اس سیکشن میں پہنچ جائیں گے جہاں سے وہ واپسی کے لیے ٹرن کر پائیں گے جون چھے فٹ لمبا اور نوے کلو وزنی تھا اسے اس ٹائٹ رستے میں اسکیوز کرتا ہوئے کافی مشکل ضرور آ رہی تھی لیکن وہ اپنا زور لگا کے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا اب وہ اس پوزیشن میں تھا کہ وہ ذرا برابر بھی پیچھے کی طرف نہیں پلٹ سکتا تھا یہ ہے وہ کورس کرو کا ایریا جہاں سے گزرنے کے لیے سب سے پہلے باڈی کے اوپر پارٹ کو بینٹ کرنا اور پھر سے گھٹنوں کے بل بینٹ ہو کر سکیوز کرنا ہوتا ہے یہ کافی پین انڈیوسنگ پارٹ ہے پانچ سال پہلے اسی سیکشن میں برو کلارک نامی کیور بھی پھنس کیا تھا جبکہ وہ صرف پانچ فوٹ سات انچ لمبا تھا اس سے چودہ گھنٹوں کی مسلسل میند کے بعد ریسکیو کر لیا گیا تھا جون ابھی ایگزیکٹ اسی جگہ پہ سٹاکو چکا تھا جون جانتا تھا کہ وہ یہاں سے ٹر نہیں کر سکتا اسی لیے وہ سٹمک کو سکیوز کر کے آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ آگے اوپن ایریا کی امید کر رہا تھا لیکن وہ اس نائنٹی ڈگری سلائیڈ ایریا میں سکیوز کرنے لگا یہ رستہ جون کے لیے بہت زیادہ پینک تھا لیکن وہ خود پہ کابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی باڈی سلوپ پر نیچے کی طرف پل ہو رہی تھی جون نے اپنے بھائی کو آواز دی کہ مجھے فالو نہ کرو جون کو اپنے سامنے ایک ہول نظر آیا اور اس نے سوچا کہ شاید یہاں سے اس کو لارچ سپیس مل جائے گی وہ اس امید پہ اس ہول میں گز گیا وہ ہول دارکی کا دیکھ سلوپ تھا اور آگے کی طرف سے بند تھا وہ آٹسائیڈ ڈاؤن پوزیشن میں ہول میں دھنس گیا اب اس کے صرف پاؤں ہی اوپر نظر آ رہے تھے اور باڈی کا اپر پارٹ ستیر ڈگری انگل سے نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا اس ہول کا مو صرف اٹھارہ ضربے دس انچ کا تھا اور جون کا پیچھے کی طرف پلٹنا ناممکن تھا وہ خود کو پیچھے کی طرف پوش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اس کے دونوں ہاتھ بری طرح سے سٹک ہو چکے تھے ایک ہاتھ چیسٹ پر جبکہ دوسرا ہاتھ نیچے راک کے ساتھ وہ مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ پانچ فیٹ پیچھے کی طرف خود کو پوش کرنا اس کے لئے قریب ناممکن ہے جون نے اب اپنے بھائی جوش کی طرف چلانا شروع کر دیا اور جوش جان چکا تھا کہ جون کا چلانا کوئی نارمل ایکٹ نہیں ہے اور یہ سیچویشن آوٹ آف کنٹرول ہے جوش اپنے بھائی کی آواز کی طرف بڑھا لیکن وہ جون کی طرح آنے کی بجائے پاؤں کو آگے کی طرف کرتے ہوئے کورس کرو میں خود کو سکیوز کرنے لگا وہ اس ٹائٹ رستے کو پار کرنے کے بعد اس جگہ پہنچا جہاں جون کے صرف پاؤں اوپر نظر آ رہے تھے اور اس کی ساری باڈی ایک چھوٹے سے ہول میں دھنسی ہوئی تھی وہ اپنی پاؤں کی مدد سے جون کو اوپر کی طرف کھینچنے لگا لیکن کچھ دیر بعد دونوں اگزاسٹ ہو گئے جوش کو ریالائز ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام سیچویشن نہیں ہے بلکہ ہمیں پروفیشنل کی مدد چاہیے ہوگی وہ دونے اس بات پر اگری ہو گئے کہ جوش بار ہیلپ مانگنے جائے گا جبکہ جون اوپر آنے کے لیے اپنی کوشش جائے رکھے گا اس سیچویشن میں جون کا پرسکون رہنا بہت ضروری تھا جون کئی گھنٹوں تک اپنے چیسٹ کو اوپر کی طرف پوش کر کے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا اس کی اوپر آنے کی ہر اٹیمٹ اس کو مزید نیچے کی طرف پول کر رہی تھی پروفیشنل ریسکیور کی طرف سے سب سے پہلے ایک لڑکی پہنچی جس کا نام سوزی تھا جس کی قط صرف پانچ فوٹ تین انچ تھی جون کو کیوپ میں پھنسے ہوئے تین گھنٹے گزر چکے تھے سوزی کی ہائٹ کم ہونے کی وجہ سے اسے کورس کرو ایریا میں موف کرنے میں آسانی تھی سوزی کے پاؤں کے ساتھ اتیاطاً رسی باندھی گئی تھی لیکن کچھ اٹیمز کے بعد سوزی کو ریالائز ہو گیا کہ کچھ اور کرنا پڑے گا سوزی واپس آ گئی اور اس بار پولنگ سسٹم کو انسٹال کرنے کا فیصلہ کیا گیا پولنگ سسٹم اس سے پہلے بھی ایک کیور کو نکالنے کے لیے کامیاب تجربہ ثابت ہوا تھا لیکن یہ کوئی آسان لوکیشن نہ تھی مین انٹرن سے کسی بھی ایک کیوپمنٹ کو کورس کرو تک لانے کے لیے قریب ایک گھنٹہ لگتا تھا ٹرنل ٹائٹ ہونے کی وجہ سے ایک وقت میں صرف ایک ہی شخص ایسسٹ کرنے کے لیے جا سکتا تھا اور اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ زیادہ لمبا اور زیادہ وزنی نہ ہو پولنگ کو انسٹال کرنے کے لیے کافی ٹائم درکار تھا اس دوران جون کو پرسکون رکھنے کے لیے اور تسلیق دینے کے لیے پروفیشنل کانٹینویسلی اپنی پوری کوشش کر رہے تھے انسانی باڈی کا زیادہ دے تک اپ سائیڈ ڈاؤن پوزیشن میں رہنا سرکولیٹری سسٹم کا مکمل طور پر ڈسٹرپ کر دیتا ہے اس کے علاوہ برین کی طرف فلویڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اور برین زیادہ دے تک اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکتا جون مکمل طور پر فرسٹیٹ اور ہیلپ لیس ہو چکا تھا ہلکا سا سانس لینا اور ذرا سا پاؤں کو ہلانا بس اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا ایک امید تھی کہ پروفیشنل ریسکور اسے بچا لیں گے جون کو پرسکون رکھنے کے لیے تیلی کام کے ذریعے اس کی وائف ایملی سے بات کرائے گئی جس نے اسے تسلی دی کہ جلدی وہ ہی کٹھے ہوں گے چار گھنٹوں کی محنت کے بعد پولی سسٹم کو انسٹال کر لیا گیا ریحان نامی ریسکور کو اس بار اسسٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا اب پرابلم تھی کہ جون کے لیس کو بینٹ کرنا کیونکہ اس کے مسئل انیس گھنٹوں تک ایک ہی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے پول ہو چکے تھے ٹائم پانی کی طرح گزر رہا تھا جون کو کھشنے کے لیے اوپر لگی پولی اچانک سے اکڑ گئی اور ریحان کے فیس پہ جا لگی جس کی وجہ سے ریحان انکانشس ہو گیا اور اس کے لپس سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی اسے پیٹ سیکشن میں چیک اپ کرنے کے بعد میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے سپیٹل بھیج دیا گیا اور جون دوبارہ اسی ہال میں دھنس کیا اس بار جون کے فادر ڈیو نے کوشش کی لیکن کئی اٹمٹس کے بعد وہ یہ بات جان گیا کہ یہ سیچویشن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آؤٹ آف کانٹرول ہوتی جا رہی ہے بیٹے کو بچاتے ہوئے ڈیو بھی پندرہ منٹ کے لیے ایک لوکیشن پر سٹاک ہو گیا تھا اب بلیڈن نامی ریسکور نے کماند سنبھال لی بلیڈن اپنے ساتھ ایک بار پھر سے ٹیلی کام لائن لے گیا تاکہ جون اپنی فیملی سے بات کر سکے لیکن اس بار جون نے کوئی ریسپانس نہ کیا اور وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا پیٹ سیکشن میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ میڈیکل پروفیشنل یہ کنفرم کریں گے کہ آیا جون میں زندہ ہونے کے کوئی بھی سائن باقی ہے یا نہیں پچیس نومبر دوہذر نو کہہ رہا بچ کے چھپن منٹ پہ پیرمیڈکس نے یہ کنفرم کر دیا کہ جون اب باقی نہیں رہا ریسکیو ٹیم متواتر چوبیس گھنٹوں تک اسے بچانے کی کوشش کرتی رہے لیکن اپسائیڈ ڈاؤن پوزیشن کی وجہ سے کوئی بھی پلان کامیاب نہ ہو پایا عام طور پر اس پوزیشن میں کوئی بھی شخص آٹھ گھنٹے تک سروائیف کر سکتا ہے لیکن جون ستائیس گھنٹے تک موت سے لڑتا رہا جون کی باڈی کو ریکاور کرنے کے لئے کوشش کی گئی لیکن ٹائٹ پیسج کی وجہ سے ہر عربہ نہ کام رہا اور آخر میں یہ ڈیسائٹ کیا گیا کہ جون کی باڈی کو یہی رہنے دیا جائے اور اس سیکشن کو کنکریٹ سے بند کر کے نٹی پٹی کو پبلک کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا جائے تینکیو فار واشنگ